نمسکر دوستوں میں ہوں دامینی یادو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندی کی بندی دوستوں کو شمی کپور صاحب کی فلم جنگلی کا وہ گانا یاد ہے جس میں وہ کشمیر کی وادیوں میں یاہو کرتے ہوئے کودھتے پھاندھتے ناچتے گاتے ہیں یا پھر وہ فلمیں یاد ہیں جن میں جب رومانیت کی بات کرنی ہوتی تھی خوبصورت سپنوں کی وادیوں میں چہل قدمی کرتے ہوئے رومانس کرنا ہوتا تھا یا پھر پھولوں کی وادیوں کو کیسر بھری خوشبو میں نہارنا ہوتا تھا تو سب سے پہلے کشمیر کا خیال آتا تھا لیکن اب فلموں تک کے لیے کشمیر کیا ہے کشمیر کی وہ خوبصورتی جس کی تلنا جنت سے ہوتی تھی آج وہ خواب و خیالوں کی طرح ہی فلموں تک سے غیب ہے اب کشمیر پر بات کرنے کا صرف ایک ہی ارث نکلتا ہے کہ ہم کسی سمسیہ پر بات کر رہے ہیں وہ سمسیہ کبھی کشمیری پندیتوں کی ہوتی ہے تو کبھی کشمیری مسلمانوں کی لیکن ہوتی سچ ہے سمسیہوں کے اس انتہین سلسلے کے بیچ اصل کشمیر کہاں کھو گیا ہے ان سوالوں نے میرے من کو ایک بار پھر سے تب جھب جھوڑا جب میں نے حالہی میں آئی ایک فکشن فیچر فلم دیکھی آئی ایم نوٹر ریور جھیلم اس فلم کے نرماتہ نردیشک اور لیکھک ہیں پربھاس چندرہ یہ فلم آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد اور پلواما اٹیک کے کالکھنٹ سہت کئی مددوں کو سمیٹے بہت سے سوال پیدا بھی کرتی ہے اور بہت سے سوالوں کا جواب بھی ہے سو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم سیدھے بات کر رہے ہیں پربھاس چندرہ جی سے اور اس بچیت میں ہمارے ساتھ ہیں اشوک کمار پانڈے جی جو کشمیر ماملوں کی گہری پرخ رکھتے ہیں اور ایک جانے مانے لکھک بھی ہیں تو پربھاس چندرہ جی اور اشوک کمار پانڈے جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا دوائر پر ہندی کی بندی میں شکریہ شکریہ دامنے جی پربھاس چندرہ جی سب سے پہلا سوال تو اس فلم کے لیکھک اور نردیشک ہونے کے ناتے میرا آپ ہی سے ہے کیونکہ یہ ایک فکشن فلم ہے اور ابھی تک ہر جگہ فلم فیسٹیولز میں ہی دکھائی گئی ہے عام درشکوں سے دور ہے تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ ہمارے درشکوں کو اس فکشن فلم کی کہانی کی بارے میں بتائیے دامنی جی فلم کی شروعات دراصل دوہزار میں کہوں گا دوہزار تیرہ چودہ میں ہوئی جب مجھے ایسے تھییٹر ورکشاپ کے لیے کشمیر میں جانے کا موقع ملا تو میں پلواما گیا اور ورکشاپ کے درمیان جو میرے پارٹیسپنٹ تھے وہ سٹوڈنس تھے کالیج کے اور سکول کے بچے تھے تو اس درمیان میں نے ان کی باتیں سنے اور وہ ان کے ایکسپیرینسز وہ کیا فیل کرتے ہیں اپنی جگہ کے بارے میں وہ اپنے سکول کے بارے میں کیا فیل کرتے ہیں وہ کیا فیل کرتے ہیں جب آپ کو جیسے وہ ایک دن سکول جا رہے ہیں سڈنلی جب کرفیو لگتا ہے اس کے بعد سکول بند ہو جاتا ہے پھر اس پرکار کے نیریٹیو اور ان کے فاملی میمبرز کے نیریٹیو کو سنتے سنتے میں نے اپنے الگ الگ ویجٹ میں جب ورکشپ کمپلیٹ ہو جاتا تو واپس دلی آ جاتا تھا دلی میں آکے جب آپ ریفلکٹ کرتے ہیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں تو یہ پرکریا میرا دو تین سال تک ایسے چلتا رہا میں کہوں گا چار سال تک دوہزار اٹھارہ میں تم میں نے سوچا کیونکہ اب از این آرٹسٹ آپ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں میں نے ایک پلے کیا پہلے دلی میں میں نے ایک سٹیج پلے کیا ان سب باتوں کو سمجھتے ہوئے پلے کا نام تھا نون چائے جو کہ میں نے اپنی دوست سکریتی کے ساتھ مل کے ڈریکٹ کیا اس کو اور وہ کرنے کے بعد پھر مجھے سٹیج پر کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ جو میں چیزیں میں کیاپچر کرنا چاہتا ہوں وہ میرے لیے سٹیج پر کرنا بہت مشکل ہے جو لینڈسکیپ جو چیزیں میں کشمیر میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ اس کو میں سینیمیٹک میڈیم میں اور سینیما کے تھرہو ہی دکھانے کی اور میرا ایکسپریشن جو بھی ہے میں اس کو ایسے کیاپچر کرنے کی کوشش کروں گا اس پرکار سے سوچتے ہوئے میں نے پہلا ڈرافٹ لکھا جو کی پچیس تیس پیج کا ایک رف سٹرکچر تھا بہت ہی لوج تھا کیونکہ میں جگہ میں ایکسپریمنٹ کرنا جگہ میں ڈھونڈنے میں زیادہ وشواس رکھتا ہوں اور جو باقی ساتھ میں میرے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کولابریٹ کرے تو وہ مجھے بہتر لگتا ہے تو اس پرکار سے کر کے میں نے باقی لوگوں کو اپروچ کرنا شروع کیا ایکٹرز کو اور ٹیم میمبرز کو تو اسی پرکار سے فلم کی جرنی شروع ہوتی ہے جے اشک جی میں آپ کی پاس آتی ہوں آپ نے کشمیر دیکھا بھی ہے دکھایا بھی ہے سمجھا بھی ہے اور اتنا سمجھا ہے کہ انگینت کتابوں کے ذریعے آپ نے کشمیر کو سمجھنے میں دوسروں کی بھی مدد کی ہے تو میں آپ کا کومنٹ شہوں گی کہ آپ نے اس فلم کو بھی دیکھا ہے اس فلم کو دیکھنے کے بعد آپ کی نظر میں جو کشمیر کی تصویر ہے اور اس فلم میں جو کشمیر دکھایا گیا ہے وہ تصویر آپس میں کتنا میل کھاتی ہے یا کتنی الگ ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس فلم کو دیکھتے ہوئے میرے لیے ایک بڑی سویدھا یہ تھی کہ سارے لوکیلز میرے بہت جانے پہچانے ہوئے تھے چاہے وہ کشمیر کے لوکیلز ہوں چاہے بعد میں دلی کا جب درشی آتا ہے وہاں پر تو بیروت کے درشی ہے چونکہ میں ازاد اور میں شامل رہا ہوں تو وہ سارا کچھ میرا دیکھا ہوگا تھا اور کشمیر کے تو سارے لوکیلز پہچان پا رہا تھا میں کہ کہاں کہاں کس کس جگہ پر یہ شوٹنگز ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں اس فلم میں ہیں آگے ہم لوگ بات کریں گے ایک چیز میں شروعات کرنا چاہوں گا کہ فلم ہے بڑی خوبصورت مطلب پینٹنگ اور ٹھیئٹر دونوں کا ایک پرپر مکس اپ جیسا لگتا ہے پویٹری خوبصاری ہے جگنات پرساد آزاد کی آخری والی جگنات آزاد کی نظم سے فلم ختم ہوتی ہے بیچ بیچ میں بھی کئی جانی پہچانی نظمیں ہیں محزور کا ذکر آتا ہے غالب کا ذکر آتا ہے تو یہ پوری فلم جو ہے جو کوشش کی گئی ہے بہت پویٹک طریقے سے اس کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے جس طرح سے لوکیلز کا سیلیکشن ہے کیمرے کا جو ورک ہے وہ بڑا خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے سودھنگ کہنا کشمیر کے معاملے میں خاص پر پر پولیٹیکل فلم کو سودھنگ کہنا مطلب رانگ چوائے سا ورڈ ہو سکتا ہے لیکن سینیمیٹکلی بہت سودھنگ ہے اس کی جو پوری کی پوری شوٹنگ ہے آگے بات کرتے ہیں جو پروہ جی میں آپ کے پاس آتی ہوں اس فلم کا بہت سارا حصہ آپ نے کشمیر میں شوٹ کیا ہے اور جیسے کی ابھی اشوک جی نے کہا بھی کہ فلم میں مطلب تھیٹر سٹائل اور سینیمیٹرگرافی دونوں کا مطلب بہت خوبصورت تال میل ہے تو آپ نے اس پولیٹیکل سبجیکٹ کو کیا ایکسپریمنٹ کی طرح بنانے کی کوشش کی دامنی جی ایکسپریمنٹ کا خیال تو ایسے مطلب پہلے دماغ میں نہیں تھا کہ کس فارم اور کس طریقے سے اس کو میں اپروچ کروں گا بس یہ تھا کہ مجھے ایک بات کہنی ہے جو میرا ایکسپریشن ہے مجھے اس پر ایک فلم بنانی ہے اور کیونکہ بنانے کے تحت میں تھیٹر میں بھی کام کرتا رہا ہوں پویٹری مجھے پسند ہے اور سینیما دیکھا ہے میں نے اور سینیما کی تھوڑی بہت سمجھ ہے تو میں جب بنانے کے لیے جب سوچ رہا تھا تو میں اس میں نہیں اُلجن میں تھا کہ یہ کس پرکار سے اور کس سٹرکچر میں اور کیا ہوگی ایکسپریمنٹل کہی جائے گی یا کیا کہی جائے گی وہ میرے دماغ میں بلکل ہی نہیں تھا میں نے بس سوچا کہ مجھے جو ایکسپریشن اچیو کرنا ہے یا جو مجھے ڈھونڈنا ہے اگر وہ میں سٹیج پر ڈھونڈ پاتا ہوں اور اگر ایک ایک ایکسپریشن دوسرے ایکسپریشن سے ملتا ہے تو میرے لیے اس پرکار سے ورک کرتا ہے تو چاہے وہ poetic sensation ہو یا theater کا ایکسپریشن ہو یا cinema کا ایکسپریشن ہو تو میں اس میں کہیں کچھ انتر نہیں دیکھتا ایسے تو اس پرکار سے اگر آپ کہتے ہیں experimental تو experimental ہوگا لیکن میں ان بندھنوں میں کبھی دیکھتا نہیں اپنے کام کو اور آپ نے فلم کا کافے حصہ کشمیر میں شوٹ کیا ہے کیا اس شوٹنگ کے دوران کا کوئی ایکسپیرینس آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے جی بہت سارا ہے اس میں سے میں ایک شیئر کروں ہوں کہ ڈل پہ ہم شوٹ کر رہے تھے اور مطلب کیونکہ میں جاتا رہا ہوں اس جگہ پہ اور جب آپ فلم بنا رہے ہوتے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کے ٹیم کے حصہ ہوتے ہیں جو پارٹ ہوتے ہیں جو کی اس جگہ پہ پہلی بار جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک آل ٹوگیدھر نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ایک آم فورس کو اتنے تعداد میں دیکھنا جو کہ آپ ڈیلی میں رہتے ہوئے یا بومبے میں رہتے ہوئے اور کہیں پہ رہتے ہوئے آپ جو کشمیر کی ایک جو چھوی ہے جو آپ کے دماغ میں پینٹ کی گئی ہے تو آپ کا وہ جمینی لیول پہ وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا جب آپ دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں آپ تو ایک دو دن تین دن تک ہم شوٹ ہی نہیں کر پائیں ہمیں باتچیت کرنی پڑی جب چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ڈل کے بعد شوٹ کرنے کے بعد اوام فورس نے روکا ہمیں تو ہمیں کچھ اور چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے وہاں سے نکلنا پڑا جس کے بارے میں بہت چرچہ میں نہیں کر سکتا لیکن الگ الگ طریقے سے الگ الگ پرکار سے ہم وہاں سے نکل کے بہت جگہ پر پرمیشن نہیں ملتی شوٹ کرنے کی تو آپ کو وہ طریقے ڈھونڈنے ہوتے ہیں جو کہ میں نے اپنے دوست جو میرے وہاں پہ ہیں ان سے سمجھ کے اس جگہ کے کانٹیکسٹ کلچر کو سمجھتے ہوئے ایسے پرکار سے ہی اپنے پروڈکشن کو پلان کیا تھا کہ with less of involvement میں میں وہاں سے نکل سکھوں جی اشوک جی میں آپ کی پیس آتی ہوں ابھی ہم نے دیکھا کہ حال فلال کشمیر پر کافی فلمیں آ رہی ہیں کافی چیزیں آ رہی ہیں کشمیر کے سمسیاں کو الگ الگ روپوں میں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ چیز خود اپنے آپ میں ایک سمسیاں ہیں آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے تو اس میں جو کشمیر کی سمسیاں دکھانے کی کوشش کی گئے کبھی کشمیری مسلمانوں کے مادیم سے یا کبھی کشمیری پنڈیتوں کے مادیم سے تو اصل میں کشمیر کی جو سمسیاں ہے کیا ہم اسے کسی جاتی دھرم سمپردائے سے جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں یا کچھ ایسا ہے جو ساجہ ہے ایک سمسیاں کے روپ میں میں کشمیر کے بارے میں کہتے ہوئے اکثر نامینج یہ بات کہتا ہوں کہ کشمیر میں کوئی ایسا ورگ نہیں ہے جس نے جھیلا نہیں ہے آپ کسی چوتھے گھر میں کسی تیسرے گھر میں کسی دوسرے گھر میں جائیے اور ایک جگھ نکل کر آ جاتا ہے زہر طور پر پانڈیتوں کا جو بستحفن تھا انیس سو نبے کا اس کے بات کا جو سارا کچھ ہے وہ اپنے آپ میں ایک مہا گاتھا ہے اس کو اگنور کرنا تو بلکل ہی ٹھیک نہیں ہوگا اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ تو ایک معمولی سی بات ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ نہیں وہ بیکتے سمیدن شیل نہیں ہے تو نشت طور پر کشمیری پانڈیتوں کا اپنا ایک درد ہے لیکن جن کے پاس جانے کے لیے کہیں جگہ نہیں تھی جو جب آہر ٹانل کراس نہیں کر سکتے تھے بنیحال جن کی باؤنڈری تھی سرکشہ کی بنیحال کے باہر جانا جن کے لیے کبھی بہت آسان نہیں رہا ہے ان کے لیے جب وہ باؤنڈری بھی اسرکشت ہوتی گئی لگا تھا جس آرمی پرجنس کی بات ابھی بیباس کر رہے تھے تو کشمیری کشمیر نے پولٹیکل جو کچھ جھیلا ہے وہ تو بہت لوگ سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں لیکن کشمیری سوسائیٹی نے جتنا کچھ جھیلا ہے اس کو سمجھنا بہت مشکل کہا ہے یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ نائنٹین ایٹیز کے بعد نائنٹیز کے بعد وہاں برکے بہت دکھنے لگے لیکن یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ ہر محلے کے ہر چوراہے پر اگر ایک آدمی بندوق لے کر پوری پاور کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ اتنی پاور ہے کہ وہ کہیں تک بھی جا سکتی ہے تو برکہ صرف دھارمی چند یہ میں نے صرف ایک ادھارن دیا تو ایک خاص طرح کی انسانٹی ایک خاص طرح کی اسورکشہ وہ کشمیری مسلم سماج میں بھری ہوئی درباگی سے مطلب ہو سکتا ہے کہ میری ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوں لیکن مجھے ایسی فلمیں دیکھنے کو نہیں ملی جن میں ان پر کوئی خاص طریقے سے بات کی گئی ہو ان کو کوئی خاص طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہو باقی جہاں آپ اشارہ کر رہی تھیں اس پر تو کیا بات کریں کشمیر ایک بڑا ایجنڈا ہے کشمیر کو بیج کر دیش میں ووٹ جھوٹانا جو ہے وہ پولٹیکل سے فلمی دھندہ تک ہو گیا یا آپ کہیں کہ اس پولٹیکس کے لیے فلم کا اپیوک کیا جا رہا اس پر میں نے بہت لمبی لمبی باتیں بہت جگہوں پر کی ہیں تو اس کو دھوڑانے کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن ٹوتالٹی میں کشمیر کو دیکھنے کی کوشش ابھی تک مجھے بہت زیادہ کسی فلم نے دکھائی نہیں دی حروض ایک فلم آئی تھی مجھے کافی پسند آئی تھی اور کچھ ایسی چھوٹی شارٹ فلم ہیں کچھ ڈاکیمنٹریز ہیں ادروائی جس کو آپ مکہ دھارہ کہتی ہیں جس کو ہم سینیما حال میں جا کے پیسہ دے کے دیکھتے ہیں مجھے کم سے کم کوئی ایسے فلم نظر نہیں آئی کہ میں اس کا نام لینا بھی یہاں پسند کروں پرباج جی آپ کی جو فلم ہے اس فلم کو آرٹیکل 370 کے ہٹنے کے بعد اور اس ترمہ کے درمیان کو بھی مطلب اس کالکھن کو بھی اس فلم میں سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے فلم آوہ اٹیک پر بھی مطلب روشنی ڈالی گئی ہے بطور فلم کار میں آپ کا نظریہ جاننا چاہوں گی کہ جب یہ دھارہ آرٹیکل 370 ہٹایا گیا تھا تو اس قدم کو کشمیری لوگوں کے ہت میں بتایا گیا تھا بطور فلم کار آپ کی ٹپنے چاہوں گی میں اس پر آپ کو کیا سا لگا دامنی جی صرف میرا ہی نہیں میں تو کہتا ہوں پورے جو ہمارے دیش کے لوگ ہیں ان کا ہونا چاہیے کہ جو بھی ہٹایا گیا وہ غلط ہے اور غلط اس طریقے سے بھی ہے کہ کسی چیز کے بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو لوگ کر کے کسی کو کمرے میں بند کر کے کرفیو لگا کے اور کوئی چیز امپوج نہیں کر سکتے آپ جوردستی نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کے ساتھ تو مجھے تو یہ سٹرونگلی لگتا ہے جتنا میں نے پرہا سمجھا کہ آرٹیکل 370 کیا ہے 35A کیا ہے اور ساری چیزیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی injustice ہے اور بہت ہی غلط طریقے کا operation ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے پر بہت ہی اس فلم کو لے کر آپ کئی فلم فیسٹیولز میں بھی گئے تھے اور وہاں مطلب میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر درشکوں کی کیا پرتکریا رہی کن کن فیسٹیولز میں آپ اسے دکھا چکے ہیں کیا پرتکریا رہی جی تو سب سے پہلے ہمارا جو ورلڈ پریمیر ہوا وہ بیس مارچ کو ہی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف کیرلا کے انٹرنیشنل کمپیٹیشن سیکشن میں ہوا جہاں پہ کافی ایسے آپ آپ بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ نے بنایا ہے تو وہ کس پرکار سے لوگوں کے بیچ میں جائے گی اور کیسے ہوگا تو پہلے ہی دن پہلے اس میں دیکھنا کہ ہزاروں کی تعدات میں جب آڈینس آتی ہے تو اس پرکار سے وہاں فیسٹیول میں کافی اچھا ریسپونس ہمیں ملا اور باتچیت کافی ہوئی فلم کے بارے میں اور وہ مجھے بہت پرستلی اچھا لگتا ہے وہ میرا اچیفمنٹ ہے کہ لوگوں سے باتچیت کرنا فلم کے بعد جو باتچیت ہوتی ہے وہ اس میں کافی سکسسپل رہا ہم ہے وہ مجھے کیرلا میں بہت سے لگا اس کے بعد کولکتا میں گئی پھر کولکتا انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں انٹرنیشنل فلم فیسٹیول تری شور میں گئی اور ہم لکھی تھے کہ کیرلا میں ہمیں بیس جبیو ڈیریکٹر کا اوارڈ بھی دیا تری شور میں جوری سپیشل مینشن بھی دیا تو ایسے اوارڈ اتنا میٹر نہیں کرتا لیکن ایک پرکار سے آپ کے فلم کو وہاں کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو ابھی تک یہی جرنی رہی ہے باہر کے لیے میں نے کچھ فیسٹیول میں ابھی اپلائی کیا ہوا ہے ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا انٹرنیشنل پریمیر ہو ابھی جی پرباج جی اور اشوک جی اپنے سوال اور خود کشمیر جا کر وہاں کے حالات کو دیکھنا ان انو بھو کو خود محسوس کرنا ایک الگ بات ہوتی آپ دونوں ہی شخصیات ایسی ہیں جو کشمیر سے کافی حد تک جوڑے رہے پرباج جی پہلے میں آپ کا انو بھو جاننا چاہوں گی دلی میں رہ کے کشمیر 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 کو لے جو کہ سکتا ہوں وہ سمجھ ہے جو کہ مجھے دیا گیا ہے جو کہ مجھے سرکار دیتی ہے مجھے میری فیملی دیتی ہے اس سمجھ کے ساتھ بہت ساری آپ کے دماغ میں آپ کی چیز ہوتی ہیں جب میں نے جا کے دیکھنا شروع کیا لوگ سکتے جو میرے views تھے اس میں بہت بدلا ہوا ہے اس پرکار سے میں دیکھتا تھا اس میں بہت چینج ہوا ہے وہاں پہ جانے ملنے اور رہنے کی وجہ سے سکتا ہوں جانے سکتے ہیں پیڑیت سکتے 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 ہوں لیکن سو پرسنٹ سکتے کبھی نہیں ہوتا چاہے وہ کشمیری پندیت کا بیان ہو چاہے کشمیری مسلمان دلی سے رہ کے دیکھنے کی میں یہ سکتا ہوں پیچھلے ساتھ سالوں میں مجھے لگتا ہے بھارت رہ یاتنائی میں کر چکا ہوں کشنی تا شاہد ہی آپ یاتر روح کشیر جیسی ربی آپ پلان کسیر 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 پندیت سے کسیر لوگوں سے مجھے یاد بھی نہیں سینئر ریدر سے لیکھ اگر آپ صرف جا رہے ہیں اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پرباز جی بھی سندھر فلم بنائی ہے تو پڑھائی بھی کی ہوگی لیکن بہت سارے پترکار مطروں کو میں دیکھتا ہوں جو صرف جاتے ہیں جنہوں نے وہاں کا اتحاس پڑھنے کی یا نائنٹیز ہو یا نائنٹیز میں حسیب ڈرابو کا ایک کثن میں ہمیشہ کورٹ کرتا ہوں کہ کشمیر میں خبر غلط ہو سکتی ہے تو اگر اس کا معنی سمجھنے کی آپ کوشش کریں گے تو شاید میری بات سمجھ پائیں گے اس لیے جانا پھلکل جانا چاہیے کسی بھی جگہ کو جاننے کے لیے سمجھ دیں پرباش میں آپ کی پیس آتی ہوں فلم کی اگر ہم بات کریں تو فلم میں جیسے ہم نے الگ الگ کولاج دیکھے اور بہت سارے ایکسپریمنٹل چیزیں دیکھیں اس میں فلم کے انتوے میں دیکھتی ہوں کشمیر سے جب وہ لڑکی آپ کی نائی کا دلی آجاتی ہے مطلب یہ ایسا ہے جو آپ ہمارے دیش کے حالات کو دیکھ رہے ہیں جس سنس آف ادھر دیکھتا ہوں جس میں ایک چیز بہت ہی دیکھتا ہے ہندو اور مسلم کے بیچ کا جو ان کا معاملہ ہے جو کرنا ہے ہر جگہ پہ اور دلی میں بہت پروٹسٹ میں دیکھ رہا تھا بہت چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک ان ڈریک آپ اتھنو ریلیجیس وائلنسز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کشمیر میں جو فلم کی lead character ہیں ان کے ثروح میں چاہتا تھا کہ کشمیر میں اس کے دیش میں سوال آپ سے ہے کشمیر کو ہم نے پہلے جیسے دیکھا تھا جب رومانی باتیں کرنی ہو جب بہت خوبصورتی جگہ جانے کی خواہش ہو تو فلموں میں کشمیر کا ذکر آتا تھا جہاں پہ کبھی فلم اس ستارے نا چاہ گایا کرتے تھے اور آج کے کشمیر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو گن گنا نہ بھی یاد ہے آپ کشمیر سے کافی گہرے تک جڑے ہوئے ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج میں بیٹھ کر ہم کسی ایسے کل کی کل نہ کر سکتے ہیں جہاں وہ پھر سے ناچ گاتے فلم ستارے کشمیر کی وادیوں میں ہمیں نظر آسکیں اور یہ جو باروت کی گند ہے واپس وہاں کی سر کی گند میں بدل سکے دیکھئے یہ کہنا ہی اپنے آپ میں ہسٹاریکل غلط ہے کہ سب اچھا خاص تھا سب بہت پیارا تھا وہاں پہ ہی سمسیہ نہیں تھی یہ کہتے ساری ساری سارا جو پرسیپشن ہے وہ بدل جاتا ہے کہ نبے کے پہلے سب کچھ بہت اچھا تھا سب برا ہو گیا اور پھر سب اچھا ہو ایک تو اتحاس کبھی پیچھے لگت نئی جاتا تو پھر سے ویسا تو کٹتا ہی ہوگا جیسا نبے کے پہلے تھا اور نبے کے پہلے بھی یہ ہندی فلم بنانے والوں کے لیے بڑی اچھی جگہ تھی آپ اگر ابھی میں گیا ہوا تھا تو میرے جو دوست جنت گھر میں رکھتا ہوں انہوں نے کوئی چینل لگایا ہوئے تھے جہاں لگاتار سکسٹیز اور سیونٹیز کے گانے آ رہے تھے تو لگاتار پانچ یا چھے گانے ایسے آئے جو یا شالی مار باگ میں کیے گئے تھے یا گل مرگ میں کیے گئے تھے ایک آج آج آف لوکیشن پھٹے تو وہ ان کے لیے بڑا اچھا تھا کہ فلم بنتی تھی اس میں دو گانے جس میں ہریالی چاہیے رومانس چاہیے وہ سارا جا کے کشمیر میں شوک کر گیا تھے لیکن کشمیر میں سمسیائیں تھیں کشمیر میں سمسیائیں اٹھارہ سو چھہالیس کے پہلے بھی تھی اٹھارہ سو چھالیس کے بعد بھی تھی انیس سو تیس میں جو کچھ ہوا اس کے بعد بھی سمسیائیں جس طرح کی راجنیتی ہمارے پاس چل رہی ہے جس کا ذکر پروہاش نے ابھی کیا اس کو دیکھتے ہوئے میں بہت امید سے کشمیر کو لے کر نہیں ہوں یہ میں بہت اس پشتور پر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے فیلحال ابھی جو اندھیری سورنگ ہے اس سورنگ کے end میں کوئی روشنی دکھائی نہیں یہ سچ بات چیت بھلے ہی چھوٹی تھی لیکن مدہ بہت اہم ہے کشمیر کو لے کر ہم سبھی اپنے آپ کو کنسن محسوس کرتے ہیں ان سے جوڑے سوالوں کے جواب ہم بچاتے ہیں تو اس بات چیت میں بھاگ لے نکلے پروہاش چندرہ جی آپ اور اشوک کمار جی آپ کا میں بہت بہت شکریہ آدھا کہتی ہوں شکریہ بہت دھنی بہت دھنی دھوائیر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنط پترکارتا کی آردھک مدد کرنے کے لیے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں